بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں چکان ان پٹیٹو پیسٹری تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے ٹو پیسٹری لیے یہ پاک پیسٹری ہے ٹو انڈر گرام چکان ہے ٹو میڈین پٹیٹوز ہیں جن کو میں پتلا سا بھریق سا کاٹ لیا ہے ایسے ہی میں نے چکن کاٹا ہے اور ایسے ہی میں نے پٹیٹوز کاٹے ہیں ایک اونین ہے ایک ٹی سپون جنجر ہے ایک ٹی سپون کارلک ہے ایک ٹی سپون سورٹ ہے ایک ٹی سپون مکس مسالہ ہے ایک ٹی سپون پسا ہوا دلیا ہے ایک ٹی سپون سولٹ ہے ایک ٹی سپون مکس مسالہ ہے ایک ٹی سپون دنیا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے کوارٹر ٹی سپون ہلدی ہے یہ جو چار چیزیں ہیں یہ فل بری ہوئی نہیں ہے کٹ کریں تو ٹری سپون اوہر چاہیے ہوگا تو چلو رسپی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملون الرحیم رسپی شروع کریں ملون الرحیم رسپی شروع کریں اویل گرام ہوگیا ہے سب سے پہلے میں جنجر گادر دالتے ہیں یہ پیشٹی کے لئے ہم نے سٹپنگ کیار کرنی ہے سٹ پیشتے لئے Sicht اور یہاں کو ہم نے سوتے کرنا ہے اور جب ہم سوتے ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن ڈالنے لگی ہوں چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور یہ گولڈ ہو جائے چکن کو میں نے بھون لیا ہے چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے سپائسیز سارے سپائسیز بھی چلے گی سپائسیز کے ساتھ چکن کو دو تیر منٹ کے لیے بھوننا ہے چکن کو میں نے دو تین منٹ تک بھون لیا ہے اب میں اس میں یہ پٹیٹوس ڈالنے لگی ہوں چکن کو میں نے دعا��ا چھوڑا سا اور بھونتی ہوں پٹیٹوز کے ساتھ ٹھیکن کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چکن اور پٹیٹوز کو میں نے ایک ساتھ بھون لیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون کے آس پاس پانی ڈالتی ہوں تاکہ پٹیٹوز اور چکن دانوں گل جائیں تاکہ پٹیٹوز کے ساتھ بھونتی ہوں 5 منٹ کے لیے سلو فلم پر پکاتی ہوں 5 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ پٹیٹوز کے ساتھ بھونتی ہوں پانی بھی ہشک ہو گیا ہے پٹیٹوز اور چکن بھی گل گیا ہے تھوڑی سی کٹیو لال مرچہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور ایک گرین چلی ہے یہ بھی ڈالنے لگی ہوں سپریگ اونین بس مکس کرنا ہے سب کچھ اور بس مکس کرنا ہے چکنے پٹیٹوز بلکل ریڈی ہو گئے ہیں پیسٹی کی سٹفنگ ڈھنڈی ہو گئے پیسٹی کے لئے پیسٹی کٹر چاہیے ایک ایک اگ تھوڑے سے سسمی سیڈ اور بلاک سیڈ میں نے مکس کر لیا دونوں کو ایک برش چاہیے ہوگا دوسریہ دوچہ لوگ چلی گرین دوسریہ ایک ایک سپون کے جتنا سٹفنگ رکھنی ہے اور فوک کے ساتھ پریس کر دینا ہے سیڈو پر چوری کے ساتھ ایک چھوٹا سا کٹ لگونا ہے ساتھ میاون بھی پریٹ کر دیتی ہوں تھوڑے تھوڑے اوپر ساسمی سیڈ این بلیک سیڈ لگانے اور اسی طرح جو باقی رہتی ہیں وہ بھی میں ساری بنات سکر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ پیسٹوی اڈی ہو گئی ہے میں انہیں آمن میں رکھنے لگی ہوں ٹھیکن ٹو ٹونٹی مینٹ کے لئے چکن ڈ پٹیٹو پیسٹری بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور یم ہی بنی ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو بسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرینڈ آنڈ فیملی کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ ہے واج کرنا سبسکرائب کرنا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی